بلٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے تیزی سے وکٹیں گرتی دیکھ کر کپتان پریشان ہو گئے اپیل سے بات نہ بنی تو جلدی جلدی میں ساتھ رکنی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دیا مذاکراتی ٹیم میں پہلا نام شاہ محمود قریشی کا ہے جو پچھلے سولہ دن سے اڈیالہ جیل میں ہے پرویس خٹک تو ایسے غائب ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ مراد سعید اور حماد ازر گزشتہ کئی دنوں سے روپوش ہیں گرفتاری کے خوف سے اسد کیسر بھی جانے کہاں چھپے بیٹھے ہیں کوئی نہیں جانتا آن عباس اور حلیم عادل شیخ کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ کمیٹی کے عرقان کب مل بیٹھیں گے اور مذاکرات کیسے ہوں گے تیزی سے وکٹیں گرتی دیکھ کر کپتان پریشان ہو گئے ہیں اپیل سے بات نہ بنی تو جلدی جلدی میں ساتھ رکنی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دیا مذاکراتی ٹیم میں پہلا نام شاہ محمود قریشی کا ہے جو پچھلے سولہ دن سے ادیانہ جیل میں ہیں پرویز خٹک تو ایسے غائب ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ مراد سعید اور حماد عزر گزشتہ کئی دنوں سے روپوش ہیں گرفتاری کے خوف سے اسد کیسر بھی جانے کہاں چھپے بیٹھے ہیں کوئی نہیں جانتا آن عباس بپی اور حلیم عادل شیخ کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ کمیٹی کے ارکان کب مل بیٹھیں گے اور مذاکرات کیسے ہوں گے وکٹے کپتان کی تیزی سے گر رہے ہیں اور کپتان اس پر پریشان ہے اس سے پہلے اپیل کی گئی تھی اپیل سے بات نہ بنی تو جلدی جلدی میں ساتھ رکنی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دیا مذاکراتی ٹیم میں پہلا نام شاہ محمود قریشی کا ہے جو پچھلے سولہ دن سے اڈیالہ جیل میں ہیں پرویس خٹک تو ایسے غائب ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ مراد سعید اور حماد عزر گزشتہ کئی دنوں سے روپوش ہیں گرفتاری کے خوف سے اثر کیسر بھی جانے کہاں چھپے بیٹھے ہیں کوئی نہیں جانتا اون اباس بپی اور حلیم عادل شیخ کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ کمیٹی کے ارکان کب مل بیٹھیں گے اور مذاکرات کیسے ہوں گے ساتھ رکنی مذاکراتی ٹیم کا اعلان تو کر دیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت سے مذاکرات کون کرے گا مذاکراتی ٹیم میں شامل شاہ محمود قریشی سولہ روز سے ہڈیالہ جیل میں ہے کئی روز سے انڈرگراؤن پرویس خٹک لا پتہ ہے مراد سعید اور حماد عزر گزشتہ کئی دنوں سے روپوش ہیں جبکہ حماد عزر ٹویٹس کے علاوہ کہیں نظر نہیں آ رہے گرفتاری کے خوف سے اثر کیسر بھی جانے کہاں چھپے بیٹھے ہیں اسی معاملے پر بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار سنہ بچہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے سنہ بچہ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے کچھ رہنماد جیلوں میں ہیں کچھ کا عطا پتہ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں کون پریس کانفرنس کرے گا پھر مذاکرات کون کرے گا ٹیم کیسے بیٹھے گی سنہ بچہ صاحبہ سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کی جانب سے اس سے پہلے متعدد بار کہا گیا کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب چونکہ ان کی وکٹیں تیزی سے گرتی جا رہی ہیں تو ان کی جانب سے ساتھ رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے قائد مسلم لیگنون نواز شریف نے تحریک انصاف سے مذاکرات سے صاف انکار کر دیا ٹویٹ میں کہا کہ باتشیت صرف سیاست دانوں سے کی جاتی ہے شہدہ کی یادگاروں اور ملک کو آگ لگا کر جلانے والوں سے باتشیت نہیں ہوتی دہشت گردوں اور تخریب کاروں سے کسی قسم کی کوئی باتشیت نہیں ہوگی مسلم لیگنون کے قائد نواز شریف نے تحریک انصاف سے مذاکرات سے صاف انکار کر دیا ہے ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا باتشیت صرف سیاست دانوں سے کی جاتی ہے شہدہ کی یادگاروں اور ملک کو آگ لگا کر جلانے والوں سے باتشیت نہیں ہوتی دہشت گردوں اور تخریب کاروں سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں ریاست پر حملہ کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے مذاکرات نہیں کیے جاتے عمران خان صاحب یہ مذاکرات کی نہیں این آر او کی اپیل ہے ساٹھ ارب کا ڈاکہ ڈالنے والے فورن ایجنگ توشہ خانہ چور مذاکرات نہیں قانون کے کٹہرے میں لائے جاتے ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا جی ایچ کیو قومی امارتیں فخر کی علامات پر حملے کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں سے مذاکرات کرنا شہدہ کی بے حرمتی ہے اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار سنہ بچہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے سنہ بچہ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے عمران خان کی جانب سے ساتھ رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے اب اس کمیٹی میں جو رہنماں ہیں کچھ تو جیلوں میں ہیں کچھ کا پتہ نہیں کہاں چھپے بیٹھے ہیں اور یہ بھی نہیں پتہ کہ آئے روز کون پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دے گا تو یہ مذاکرات ہوں گے کیسے کمیٹی کم مل بیٹھے گی جس کی طرح کی پریکٹیکالیٹی کو اگر آپ نے انا پنا ہو مرحلی عمران خان کا پتہ اس بات کو منصوب ہی گیا جا ہے یہ سات مندر ہیں اور ان کو دیکھیں یا آپ ان کو کلین ٹھٹ دینا کر رہے ہیں اس لیے مجاکرات کے ٹیم میں ڈالنا چاہ رہے ہیں یا کتک سب کو ایک ایس نسج دینا چاہ رہے ہیں اس کی کو کہ پتہ ستک آپ جان بھی ہیں زرہ سامنے آجائیں اور مجھے بچانے کیسے پتہ ساتھ رہے ہیں ان کے پتہ ساتھ رہے ہیں مجھے بچانے کیسے پتہ ساتھ رہے ہیں مجھے بچانے کیسے پتہ ساتھ رہے ہیں اس لیے مجھے بچانے کیسے پتہ ساتھ رہے ہیں ایسی نسج دینا چاہ رہے ہیں موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کو براہ راس لے چلیں گے شرجیل انا میمن اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اس کو ایجی لیتے ہیں حالانکہ یہ ہم سب پر فرض ہے اکیلے حکومتیں کبھی معاشرہ نہیں بدلتی معاشرہ بدلنے کے لیے حکومتوں کے ساتھ عوام نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے پوری سوسائٹی نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے پوری سوسائٹی نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے انفورچنٹلی ہم اتنے مسائل میں اتنے مسائل میں ہم لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں کہ جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں یہ بنیادی چیزوں کی جو امپورٹنس ہے اس پر ہم جان نہیں دیتے آپ کو بتا کہ اس کچھلے کی وجہ سے کتنی بیماریاں جنم دیتی ہیں کتنی قسم کے وبائی امراض زنم دیتی ہیں لیکن کیا ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو اپنے گھر کو کلین کرنا چاہتے ہیں اور باقی ہمیں معاشر کا فکر نہیں تو اس کے لیے یہ اچھی ایک آگرنس شروع کی گئی ہے سویپ کی جانب سے میں زبیر تلہ صاحب کو مبارک بات بیش کروں گا اور یہ امید کروں گا کہ آگے بھی سویپ کی یہ پروجیکٹ جو ہیں یہ ڈیویزنل لیول پہ ڈسٹک لیول پہ یونین کاؤنسل لیول تک آپ لے کر جائیں تاکہ لوگوں کو یہ فیسلٹی بھی ملے لیکن ایک اویرنس ہونا لازمی ہے کہ اس شعور کے بغیر یہ چیزیں امپوسیبل ہیں آپ کتنی بھی صفائیاں کر لیں گورنمنٹ کتنے بھی بلینز آف روپیز اس پہ گورنمنٹ سپینڈ کر رہی ہے اربوں روپے لیکن اگر پھر وہی ہونا یہ ہے کہ کچھرا اٹھانے کے بعد پھر سب نے وہ کچھرا باہر پھینکنا ہے تو یہ کیمپین جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی تو اس کے لیے ضرورت ہے اس معاشرے میں بھی آلودگی آ گئی ہے اس معاشرے کی بھی صفائی ہونا لازمی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان میں ایک آلودگی پیدا کی گئی اور وہ بھی صفائی عمل جاری ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے صفائی بہت جگہوں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ بہت سارے سیکٹرز میں بہت سارے جگہوں پر جہاں پر آلودگی پیدا کی گئی تھی وہ آلودگی لوگوں کے ذہن میں پیدا کی گئی تھی وہ بد اخلاقی کے طور پر پیدا کی گئی تھی وہ چھوٹے بڑے کی تمیز نہ ہونے کے پرد میں پیدا کی گئی تھی اور وہ ایک معاشرے کو آلودہ کیا گیا تھا وہ بھی صفائی کا عمل جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی صفائی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے والوگی پیش کی اب ان کو احساس ہو رہا ہے اور سنائے کل سے وہ پھر بات کر رہے گی ہمیں بیٹھنا چاہیے مل بیٹھنا چاہیے مل کر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے یہ وہ لوگ تھے جو پہلے مل کر بیٹھ کے بات کرنے کے حق میں نہیں تھے اور آج جب ففائی شروع ہوئی ہے جب گندگی صاحب کی جا رہی ہے تو وہ لوگ مل بیٹھ کے بات کرنے کے موڈ میں آگئے ہیں اور باقی جو جو لوگ آپ دیکھتے تھے یہاں پہ آپ کو نظریں آتے تھے بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے اب وہ بھی اس صفائی کے عمل کا حصہ ہو رہا ہے ان کو بھی ایک سالیڈ ویس مینجمنٹ بورڈ ہے جو ان کی کلیننگ کر رہا ہے اور وہ کلیننگ کر کے وہ لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ اب اپنی گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں تو یہ صفائی کا عمل جو ہے یہ شہر کراچی میں ہو سندھ بھر میں ہو اور پورے پاکستان بھر میں جاری رہے گا چاہے وہ کچھرہ اٹھانے کی مد میں ہو چاہے وہ ملک میں کچھرہ پھیلانے والوں کی مد میں ہو تو میں اگین میں مبارک بات پیش کروں میں زیادہ ٹائم اب لوگ کا نہیں دوں گا اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب لوگ اس کو اس نیک عمل کو آگے لے چلیں definitely credit goes to پاکستان people's parties sin government credit goes to local government departments اور ان کے sweep اور sin solid management board اور امید کے ساتھ کہ ہم سب کو اس پر participate کرنا چاہیے مجھے حیثن صاحب کی بات بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے ملک کی ایک مایاناز سپورٹس جس کی بہت قدر کیا جاتے اس کو اس نے سپورٹس کو use کیا کرکٹ کو اچھی بات ہے ہم سب کو پورے معاشرے کو اس میں participate کرنا چاہیے یہ جو impression جاتا ہے جو اس ویڈیو میں ایک message دیا گیا کہ باہر سے impression کیا تھا باہر کے لوگوں کو کیا دکھایا گیا تھا کہ ہمارے موت میں خدا نہ خاصہ گندگی بہت ہے مسلمان بلکل گندے نہیں ہیں پاکستانی بلکل گندے نہیں ہیں لیکن یہ awareness جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے اور یہ awareness گھر گھر کھلنی چاہیے میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات این پی کے رہنما میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی دور میں جوانر ریٹائرڈ فیض حمید نے دہشت گردوں سے معاہدہ کیا معاہدے کے تحت ہزاروں دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کیا گیا چالیس ہزار تربیت یافتہ دہشت گردوں کی دوبارہ آبادکاری ہوئی خیبر پاکتون خواہ کو دوبارہ دہشت گردوں کے حوالے کیا گیا میاں افتخار نے سوال کیا انہیں یہ حق کس نے دیا تھا جنرل فیض صاحب جو کہ اس وقت پی ٹی آئی نہیں تھے انہوں نے معاہدہ کیا دہشت گردوں سے کیا نہ ان پہ ہتھیار رکھے نہ ان کو گزشتہ کیسز کو اس میں کوئی جرم تہرایا گیا بلکہ ان لوگوں کو جو جیلوں میں تھے ان کو بھی رہا کیا گیا اور تقریباً چالیس ہزار کے قریب ترین شدہ دہشت گردوں کو لائیا گیا اور خیبر پختن خواہ کو ایک بار پھر دہشت گردوں کے حوالے کیا گیا اور معاہدے کے تحت کیا گیا ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو یہ حق کس نے دیا تھا